وہ تاؤن کے ساتھ چلا رہے ہیں ہمیں بھی تاؤن کرنا ہے وہ ساتھیوں کو تاؤن کرنا ہے بلوچستان میں ایک بہتر امیج لے کے اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو وہ کر دیں جنرل سپیکر صاحب اس میں ایک پیراغراب میں جو کھوٹا وہ جو ذکر کرنا ہے انڈیکیٹ وہ سوشل ویل فیر کے حوالے سے آتا ہے جب ہم نے محسوس کیا یہاں ایک پسمہ اندر صوبہ ہے جہاں سے معاشی معاشرتی سماجی ہمارے سے حالتیں ہم چیزوں کو اس حد تک نہیں لے جا سکتے ہیں یا ہماری اتنی گنجاش نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں حکومہ بلوچستان نے جو محسوس کیا ہم نے ایک عوامی انڈومنٹ فنڈ لانچ کیا جس میں سات امراض کے علاج ہم کر رہے ہیں اس میں اس میں لیور ٹرانسپلانٹ ہیں کینڈی ٹرانسپلانٹ ہیں کینسر کے پیشنٹ ہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں پلسمیہ کے پیشنٹ ہیں ہر مہینے ایک ہمارا میٹنگ ہوتا ہے تین سے چار ارب روپے سیڈ منی کے طور پر ہم نے رکھے ہیں اس کے جو انٹرسٹ آتے ہیں اس انٹرسٹ سے ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں سمپل سے اس کی ایک طریقہ کار ایک فا میں وہ بڑھ دیں گے ہم نے ابھی تک پانسو چھ سو مریضوں کا علاج کیا ہیں ایسے مریض جن کے پاس جیسے سنا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اس دس ہزار روپے بھی نہیں تھے ان لوگوں کو ستر سے اسی لاکھ روپے ہم نے دیئے الشفا میں انہوں نے لیور ٹرانسپلانٹ بھی کیے واپس ہی پہ آئے میرے کمرے میں رو کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی میرے لئے نہیں اس حکومت کے لئے بلوستان کے عوام کے لئے سب کے لئے کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ہماری بس میں ہیں نہیں ہم یہاں جب کڑے ہو کے صحیح عوام کی ہم کو سن رہے ہیں لوگ اس کمرے کے اندر ہم بند نہیں ہیں ہمیں انتو لوگ کو سن رہے ہیں اس وقت کینسر کا علاج ورڈ لیول پہ بھی یہ جو انیشل اسٹیج پہ ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں دوسری تیسری جب فور اسٹیج پہ آئے گا تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا سربرا امریکہ کا ساتھ ریگن کینسر کے پیشنٹ تھا وہ مر گیا برطانیہ کے شاہی خاندان کے دو لوگ گلے کے پیشنٹ پہ جو کینسر کے پیشنٹ تھے وہ مر گئے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیکل سائنس کسی جگہ کے فیل ہوتی ہے اور رب العالمین کا ایک طاقت تھے ہماری اپنی کوشش ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کینسر کی انتہائی ہسپٹل کی ضرورت ہے ہم غریب لوگ ہیں ہمیں گنجاش نہیں ہے اس میں لیکن اگر یہی سوال میرے ساتھی میرے دوستیں میں تجاویز دے سکتا ان کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہی توجہ دلا نوٹس این پی کے ساتھی اگر وہاں جہاں سے امران خان وہاں بیٹھا ہوا ہے باعثیت وزیراز وہ کہتے ہیں کہ میں نے پنجام میں بنایا کے پی کے میں بنایا ضرورت اس امر کی ان کی جو الیکشن کا جو میں نے فیسٹو تھا اس میں یہ شامل تھا کہ بلوستان میں ہم کینسر ہسپٹل بنائیں گے لیکن اس پسماندہ صوبے میں زیادہ ضرورت ہے پنجام میں بنایا ٹھیک ہے کے پی کے میں بنایا صحیح ہے لیکن بلوستان کے اس پسماندہ سماج میں ہمیں مل کے یہ جنگ لڑنی ہوگی کیونکہ یہ صرف وزیرالہ جام صاحب کے کہنے پہ کہ وہ کر لے یا میں کر لوں یا سنا کر لے مل کے وہ تجاویز دیں گے جو صحیح تجاویز ان کے ہوں گے ہماری ساراں کم پہ لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل غلط تھے اور وہ صحیح ہیں ایک دن میں تو اس سیشن میں نہیں تھا سنا میرا پرانا بس میرا دوستیں مجھے عزیزیں اس نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے ایک گھنٹے یہاں وزیرالہ بنائیں میں سب ٹھیک کر دوں گا یہ سن رہا تھا میری میری اگر دل چاہے میں آپ کو ایک مہینے دوں گا آپ نہیں کر سکتے ایک 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 ہی گھنٹے ایک ہی دن میں پورے بلوستان کا دور پسماندگی بیماریاں کیسار سارے سسٹم سنا جانے یہ جادو اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ خیر کرے جادو لگائیں بلوستان کا تو بالکل روشن ہوں گے وہ آئین ہمیں دکھا دیں تینکیو جناہ سپیکر شکریہ امیر اصد بلوستان جب انہوں نے بات کی چلو بات کینسر سے وہ ہماری طرف ہی دوبارہ پوزیشن کے کورٹ میں بال لے آئے یہاں پر ایک دن جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا یہاں سے ہمارے دوست ازغر خان صاحب اٹھے انہوں نے امن و امان کہا کہ خراب ہے چمل خوجک پارڈر بند ہے زمرق صاحب اٹھے انہوں نے ایک مسئلے کی نشان دی اصد صاحب اٹھے اسی دن انہوں نے وابڈا کے مسئلے کی نشان دی کی مجھے وہ دن یاد ہے مجھے وہ دن یاد ہے کہ پوزیشن سے زیادہ سب سے زیادہ بلوستان میں کمپلینز یا شکایتیں ہمارے ٹریزری بینچز کے دوستوں نے اٹھ کے کی کسی نے بجلی کی کی کسی نے امن و امان کی کی کسی سڑکوں کی بندش کی کی کسی لوگوں کے اٹھانے کی کی کسی نے بروزگار کی کی تو میں نے یہی کہا کہ لیڈرشپ کے لیے مثلا یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ ایک حکومت اٹھ کے خود اپنی ٹریجری بینچزوں کے ہو کے شکایتیں کرتا ہے ایک گھنٹے سے میری مراد یہ تھی یہ جو آپ لوگوں کے والے مسئلے تھے میں ابھی بھی ایک گھنٹے میل کر سکتا ہوں گے جو اس دن آپ لوگوں نے نشان دی میں ابھی بھی وزیرا لہا ہوں وہ جو مسئلے اس دن آپ لوگوں نے اٹھائے جس دن بجلی کا ایک چیف ایگزیکٹیو پروونس کا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک گھنٹے میں نصیب اللہ مری صاحب کو نکال سکتے ہیں تو کیا آپ جنابے والا میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں میں ایک منٹ آپ بلوچستان میں ایک گھنٹے میں وہ فیصلے کر سکتے ہیں جو درتے درد والے کرب والے مسئبت والے بلگتے ہوئے فیصلے آپ کر سکتے ہیں آپ کو آٹھ سے دس گھنٹے کی کیبنٹ کی میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے بلوچستان میں کوئی بھی لیڈرشپ مخلص آئیے سنا بلوچ کی بات نہیں ہے میں آپ کو الفیہ طور پر کہہ سکتا ہوں اس صوبے میں خدا ان تبارک تعالیٰ نے وسائل دیئے ہیں دو چیزوں کی کمی اس بلوچستان میں ہمیشہ رہی ہے اور شاہد رہے گی وہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سلف کیا کہتا ہے کونفیڈنس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے خود اعتماد ہیں کہ ہم حکومت میں رہ کے ساری چیزیں کہیں گے ہم نے ان کو کہا کہ یہ صوبہ کنسلٹیشن سے مشاورت سے چل سکتا ہے اور یہ اسی لیے آپ کو ایک گھنٹہ نہیں میں آپ کو اگر ایک صدی بھی دے دوں اس گورنمنٹ کو میں بلوچستان کو الفیہ کہتا ہوں ہمارے ایک گھنٹے کو چھوڑیں ایک سو سال اس حکومت کو اس کی کیبینٹ کو اس رفتار سے دے دیں میں آپ کو الفیہ لکھ کے دیتا ہوں کہ بلوچستان کا شمار دنیا کے بدصورت بدترین اور بوکی افلا شکار کا جو ہے ملک میں ہو جائے گا ان کا رفتار جو ہے وہ پیچھے کی جانب ہے جب اس حکومت کی رفتار جب یہ ریورس میں چلنے والی حکومت آگے نہیں لے جا سکتی میرے ایک گھنٹے کو مارے گولی آپ کو سو سال دیتا ہوں اس رفتار اس پالسی اور یہ جو ان کے درمیان خود بہت بڑی جو جنگ چل رہی ہے ان کے درمیان جو بہت بڑی خود اندر میں جنگ چل رہی ہے لوگ لوگ ڈیٹ یہ بلوچستان کی تقدیر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب والا جناب والا یہ جی اختر لانگو صاحب بیٹھ کے بات نہیں کریں پھر بلوچستان کے مسئلے کو یہ بھی تک سمجھ ہی نہیں پائیں بلوچستان میں آپ کو بتا ہوں جناب والا دیکھیں یہ خود بات کو جناب سپیکر صاحب بات کو خود کسی اور طرف لے گئے ہم لے جانا نہیں چاہتے تھے ہم بلوچستان کے تمام آفیسرز ہمارے پاس آتے ہیں تمام اسٹیٹیوشن خدا وائد شاید ہے میں صبح گیا تو آفیسر اپنے کمرے میں نہیں تھا میں نے بیٹھ کے چائے پی میں نے کہا اس کو فون سے بلاؤ میں نے کہا کہ ادھر ہو کہتا ہے سیکٹیٹ بھی ہوں میں نے کہا تم ستارہ اٹھارہ گریٹ کا آدمی سیکٹیٹ کر کیا رہا ہو کہتا ہے جناب والا یہاں پر مغلشائی کی حکومت ہے اگر صبح نو بجے ہم منسٹر صاحب کو چہرہ نہ دکھائیں اس کے پی ایس کے جیب میں کچھ دال پانی نہ ڈالیں کیا کہتے ہیں کہ کچھ منپلی نہ ڈالیں کچھ 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 مٹائی نہ ڈالیں ہماری نوکلی خطرے میں ہم اگلے دن ٹرانسفر ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں نہیں کریں نہیں جناب والا یہ صوبے میں خدا جانتا ہے کوئی بھی آفیسر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صوبہ یہ صوبہ صرف خوش آمد یہ صوبہ صرف خوش آمد اور یہ صوبہ صرف جو ہے خوش آمد سے چل سکتا ہے میں نام لوں گا ایک کا نام لوں بلوچستان کا ار آفیسر بلوچستان کا ار آفیسر کہتا ہے کہ جب تم ہم سیکٹیٹ نہ جائیں ہم کام کار چھوڑ کے دو بجے تک یہ بلوچستان میں رواج ہے کسی وزیر نے اچھ تک پالسی دیئے کسی وزیر نے پالسی سٹیٹمنٹ دیئے کسی وزیر نے بلوچستان کے دکھ درد پر بات کیئے کسی وزیر نے بلوچستان کے بیروزگاری پر بات کیئے کسی وزیر نے بلوچستان میں کرونا وائرس سے بلوچستان کے لوگ پسے ہوئے بات کیئے یہی ہے سارے وزیروں کا کہہ رہا ہوں ایک وزیروں تو کوئی بات ہے جناب والا بلوچستان میں بلوچستان میں نظام کو اس طرح تباہ و برواد کر دیا گیا ہے کہ کوئی کوئی بھی کوئی بھی جو اے بلوچستان کا آفیسر آفیشل سکون سے کام نہیں کر سکتا سنا بلوچستان یا پالسی نہیں ہے یا خوشامت کی بنیاد پر سفارش کی بنیاد پر اور میں جناب والا گوہوں اس بات کا میں نے بلوچستان کے آفیسرز کو میں نے بلوچستان کے آفیسرز کو ریلیو دی یہ حکومت ڈیٹھ سال تک گوڈ گوہننس کی بات کر رہا تھا میں کورٹ میں گیا جناب سپیکر میں کورٹ میں گیا چھے سو ملازمین کو ریلیو دلوایا ایک گنسے میں میں نے ریلیو دلوایا آپ نے تو سارے جونئرز کیوں برتی کیے تھے سنا بلوچستان ایک بات ہے کیونکہ آپ سینئر ہیں ایک منٹ مجھے دیں سنا بلوچستان ایک بات ہے اگر اس فلور پہ کوئی بات کرتے ہیں نا اگزیک پوائنٹ کو آپ ریز کرتے ہیں اس کے بالکل آپ کے پاس جینین پروف ہونی چاہیے آپ اس کو اگر ریز کرتے ہیں اگر کسی نے کیا تو سارے منسٹروں کو بدنام مت اس میں آ جائیں اگر اس میں ہیں تو آپ پروف کے ساتھ اس فلور پہ بتا دیں بتا دو پہلی بتاؤں گا آپ ہی بتا دیں پہلی بتاؤں گا جناب سپیکر 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 میں آ رہا ہوں سر دیکھیں جناب سپیکر دیکھیں ہم کینسر پہ بات کر رہے تھے ہمارے خود دوست اٹھا کے لے آئے میرہ سیاسی بندہ ہے اس نے سارے چیزوں کو ڈائیورٹی کر دیا اچھا میں میری بات سنیں کیونکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس حکومت کے پاس اس وقت دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہم نے ہم نے یہ کہا ہے کہ اس وقت بیس سے تیس ارب روپے کی جالی سکیمات پی ایس ڈی پی میں ہیں ہم کوڈ بھی گئے ہیں آ رہے ہیں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں سندار میں میں آتا ہوں آتا ہوں آتا ہوں آپ کی طرف میں تو نام لے رہا ہوں آپ بیٹھے تو سی جناب سپیکر میں آپ کو تو آپ نے آپ لوگ خود آپ خود رول کو یہ دو تقریبان ایک گھنٹے سے آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے خود کہا کہ اس کا نام بھی جناب سپیکر آپ ایک کبیچی بنائیں جناب سپیکر آپ ایک کبیچی بنائیں یا ایک ماہ آ رہا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئی کھوٹ کی جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے میں سارے آفیسران کو یہ الفی آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس جج کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ ایک ایک منسٹر کا ایک ایک منسٹر کے پی ایس کا نام لے لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسی لیے بلوشستان میں کسی دپارٹمنٹ میں کسی منسٹری میں ایک لمحے کے لیے کام نہیں ہو رہا بلوشستان میں آپ مجھے بتائیں ایلت میں ایلت میں گزشتہ ڈیڑھ سال میں ایک سیول آسپیٹل میں ایک ایم ایس کتنی دفعہ تبدیل ہوا بی ایم سی میں کتنی دفعہ تبدیل ہوا آپ ایگری کلچر میں بتائیں کتنی دفعہ تبدیل ہوئے ڈپٹی کمیشن کس لیے ہوتے ہیں کوئی کارگردگی کے بنیاد پر ہو رہا ہے کیا یہ کس لیے ہو رہا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ کمیشن بنائے جنابے والا ہم کہتے ہیں کہ بلوشستان کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے بہت ہو گیا بلوشستان کے لوگوں کے ساتھ ہم اس جج کے سامنے تمام آفیسرز کو خوران کے اوپر ہاتھ رکھوا کے کہہ دیں گے کہ بلوشستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کمیشن بنائے جنابے والا